اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمیرا جھانگیر ولوگز تو آج بن رہا ہے یہاں پہ صبح کا ناشتہ اور صبح کا ناشتہ جیسے کہ کل کڑی بنی تھی تو دل تھا کہ آج پراتھے کھائیں لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میرا دل نہیں کیا پراتھا کھانے کو میں نے اپنے لیے بنا لی سادہ روٹی اور بچوں کے لیے بنایا پراتھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازوں کو یسے پسینہ آ رہا ہے اور جو پراتھا ہے وہ بھی بازوں کے ساتھ چھپک رہا ہے اتنی کوئی شدید قسم کی گرمی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی ہلکا ہلکا گھی لگا کے بچوں کے لیے پراتھا بنا رہی ہوں تو یہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے گیس جو ہے دس بجے چلی جاتی ہے اور بارہ بجے آتی ہے تو بس جانے ہی والی ہے ہم ساڑھے نو بجے اٹھے تھے نو ساڑھے نو بجے تو اب یہ ناشتہ ہو رہا ہے صبح کا اور سادہ روٹی میں کھاؤں گی کڑی کے ساتھ تو آج امی کے گھر ہو رہی ہیں صفائیہ کیونکہ عید آ رہی ہے اور عید میں سب لوگ ہی اپنے گھر کی صفائیہ کرتے ہیں میری امی تو کچھ زیادہ ہی صفائی پسند ہے ہم بھی ہیں یہ بات نہیں ہم نہیں ہیں لیکن میری امی اتنی صفائی پسند ہے کہ کام والی کے پیچھے پیچھے میری امی پھرتی ہے یہاں سے صفائی کر لو یہاں سے صفائی کر لو آج پنکھے بھی صاف کروائے ہیں تو یہ میرا چھوٹا سا ایک بتیجہ تھا وہ بھی اٹھ گیا تھا بس اب ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے بچوں کے لئے میں نے خستہ خستہ سا پراتھا بنایا تھا بچوں کو بڑا پسند آیا بچے شوق سے کھا رہے ہیں اور ساد میں اپنے بتیجے کو بھی ناشتہ کروائی ہوں اچھا یہاں پہ میں آئی ہوئی ہوں جب میں بچوں کو کھلاتی ہوں دیکھ دیکھ کہ وہ بھی پھر کھا لیتا ہے ورنہ وہ اتنا تنگ کرتا ہے بلکل نہیں اپنی ممہ سے کچھ بھی کھاتا لیکن آپ کو پتہ ہے بچے دیکھو دیکھ کھا لیتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کو تیار کرنے کے بعد میں جا رہی ہی تھی اپنی پپو کے گھر میری پپو نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہوا تھا تو بس پپو سے ملنے جا رہی ہوں کیونکہ جب میں گوجرے آتی ہوں تو سب سے ملنا ملانا ہوتا ہے میرا اور یہاں اب میں پپو کے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کو اپنی پپو کا سادہ سا پیارہ سا اور ساو سترہ سا گھر دیگا ہوں دراصل آج کل پپو بیمار ہیں لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے میری پپو اتنی کوئی صفائی پسند ہوتی تھی میں کہتی ہوں پپو نے دروازوں کے نیچے بھی کپڑے بچھائے ہوتے تھے لگائے ہوتے تھے کہ یہاں سے بھی مٹی اندر نہ آئے تو اتنی صفائی پسند تھی میری پپو ماشاءاللہ سے میری پپو کی چھے بیٹیاں ہیں اور پپو کا بیٹا کوئی نہیں ہے لیکن میری پپو بہت مہنتی تھی پپو کے جو ہزبند تھے وہ سعودیہ میں تھے اور یہ دیکھیں جی یہ جو کڑھائی ہے یہ بقیدہ فریم کرا کے لگائی ہوئی ہے یہ میری پپو نے نکال لے ہیں میری پپو بہت اچھی کڑھائی کرتی تھی کرتے بیڈ شیٹ سوٹ آپ کو بتا ہے کہ ہاتھ کی کڑھائی ایک ٹائم پہ بہت چلتی تھی اور یہاں پہ ہم پپو کے سہن میں بیٹھے تھے کیونکہ ہم دوپہر کے ٹائم آئے تھے تقریباً دو ڈھائی تین بجے کے قریب تو پھر اس کے بعد جی اب یہاں پہ پپو کے سہن میں بیٹھے ہیں شام ہو گئی ہے ہمیں اور یہ پپو کا جو سہن تھا میں وہ دکھانے لگ گئی آپ کو کہ پپو نے اس طرح سے پنکہ لگایا ہوا ہے اور یہ پنکہ اوپر سے اتنی پیاری اور کوئی تھنڈی ہوا کھینچ رہا تھا کہ بڑی ڈھنڈی ہوا لگ رہی تھی پہلے تو ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پھر ہم باہر آگے اور اس پنکہ کی ہوا بھی ڈھنڈی ڈھنڈی لگنے لگ گئی اور سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پپو کا کمروں کے آگے پہلے تو اس کو برامدہ کہتے تھے اب تو بس پپو کا یہ برامدہ ہے اور اس کے پپو نے جالی لگوائی ہوئی ہے تاکہ یہ کور رہے کیونکہ پپو کے جو ارد گرد والے گھر ہیں وہ زرہ اونچے اونچے ہیں ان کی نظر نہ پڑے تو اس لئے پپو نے اپنی کور کرنے کے لئے اپنے گھر کو اتنے سے حصے پہ جالی لگائی ہوئی ہے اور باہر جو سہن ہے وہاں شام کے ٹائم بیٹھتے ہیں جہاں ٹنڈی ہوا لگتی ہے اور یہ میرے پپو کا کمرہ ہے اور یہ جو بیٹ شیٹ ہے میری پپو بہت ہی پیاری بیٹ شیٹیں جو تھی وہ بھی نکالتی تھی کڑھائی کرتی تھی ہاتھ سے اب تو پپو کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے ماشاءاللہ میری پپو جو ہے وہ سیونٹی سے اوپر ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور اب ان کی زرہ طبیعت پر ٹھیک نہیں رہتی اور اب وہ اتنا کام نہیں کر سکتی تو پپو کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے چار جو ہیں وہ میریڈ ہیں دو ان میریڈ ہیں اور بہت ہی زیادہ ہنرمد ہیں پپو کے ساری بیٹیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ اب ہمارا کھانا ہو رہا تھا اور یہ شام کا ٹائم تھا سوہ سات بجے کا ساڑھے سات بجے کا اور ہم پپو کے گھر کھانا کھا رہے ہیں تو رمیشہ میں محمد انس ہم یہاں آئے تھے میری امی ساتھ نہیں آئی تھی امی کی طبیعت خراب تھی تو اس لئے پپو کو میں نے ٹائم دیا تھا کہ پپو میں آ جاؤں گی تو جی اب ہم گھر واپس آگے ہیں اسی کے ساتھ مجھے ہمیرا جھاگنگیر کو اجازت دیں اللہ حافظ